اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اکبال یوٹیوب چینل ناظرین میں آپ سے الیکشن کمیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ابھی جو ہمارے سینٹ کے الیکشن سنے ہیں اس میں اسلام آباد کی دو سیٹ سے ایک سے پی پی کے یوسف رزاہ بلانی اور دوسرے سے فوزی آرشد پی ٹی آئی کی میمبر کامیاب ہوئیں حفیظ شیخ جنوہ ہار گئے اور فوزی آرشد نے یہ جو ریزرٹ میرے سامنے پڑھا ہے وان سیونٹی فور ووٹ حاصل کیے اور یوسف رزاہ بلانی نے وان سکسٹی نائن ووٹ حاصل کیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے جو دوسرے امیدوار ہیں حفیظ شیخ وہ بھی کامیاب ہوتے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے اس پہ پی ٹی آئی نے بہت سے الزامات لگائے کہ ہارس ٹیڈنگ ہوئی ہے زمید فروشی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں سن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹائم لی ان کو بالکل یہ نہیں چاہیے تھا لیکن ایک علامیہ جاری کر دیا کہ ہم نے ساپ اور شفاف الیکشن کروائے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ اس لیے میں نے اس کو انٹائم لی کہا کہ انہوں نے انصاف کے دروازے جو ہیں انصاف کرنے کے دروازے جو ہیں وہ پہلی بند کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں تو اب اگر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن آتی ہے جو کہ یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے پھر مریم نواز کے بیان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے تو ساری بات سننے کے بعد پھر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو پہلے سے کہہ کے انہوں نے دوسرے جو کینیڈیٹس ہیں یا پی ٹی ایئے ہیں ان پہ ایمن درخواست دینے کے یا انصاف کرنے کے دروازے جو انہوں نے وہ پہلے سے بند کر دیا ہیں ایک اور بیان بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ایک الیکشن دروس دوسرا غلط کیا یہ کھلا تیزات نہیں تو الیکشن کمیشن آف آگستان سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا میری آپ بات سنیں وہ انسیچوٹس ہائر ایڈوکیشن کی وہ انسیچوٹس بہت عالی سمجھ جاتی ہیں یا ان کے سٹوڈنس بہت اچھے ہوتے ہیں جو کہ کیس سٹڈی میتھڈ سے پڑھاتے ہیں کیس سٹڈی میتھڈ میں ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ کیس پڑھنے کے بعد اس کو انیلائز کرتے ہیں پھر سنتیسائز کرتے ہیں پھر ایویلویٹ کرتے ہیں پھر اس پہ کوئی رسیئن لیتے ہیں تو کاش آپ نے کوئی کیس سٹڈی کے طور پر اس کو لیا ہوتا پہلے اس کو اس کا انیلیسز کرتے آپ کو رییکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے تو اپنا قد جو ہے یہ فکرہ کہہ کے اور چھوٹا کر لیا اور یہی تو آپ کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک الیکشن ہو اور ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے 174 ووٹس ہو اور دوسرے کو 16 15 16 ووٹ جو نکام ملیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کا کام تھا کہ پہلے بات سنتے رییکٹ نہ کرتے وقت پہ رسپونڈ کرتے کہتے کہ جی ہم اس کا جو نا نوٹس لیں گے اور ہم یہ سارا کچھ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور پھر یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جو کامیاب ہوئے ہیں میمبر قومی اسمبلی کیا وہ سینٹ الیکشن میں کسی دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں ابھی پیسے لے کے دیا یا نہیں لے کے دیا یہ تو بات کی باتیں ہیں یہ تو ثابت ہوگا تو دیکھا جائے گا تو ایم ریلی ویری سیڈ آن دا پارڈ آن دا پارڈ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ آپ نے کوئی وزڈم کا مزارہ نہیں کیا اور ان ٹائملی آپ نے رییکٹ کیا ہے پلیز آپ ایسا نہ کریں ابھی بھی آپ دوبارہ سے آپ علامیہ دوبارہ جاری کریں کہ جی ہم پوری اس کی انویسٹیگیشنز کریں گے اور یہ جو آپ نے علامیہ ہے یہ آپ واپس لے لیں یہ آپ کے قد میں جنہوہ اضافہ کرے گا تو ناظرین یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اعلیہ انسیچیوٹس ہیں وہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے انیلیٹیکل ایویلٹی جو ہے وہ ڈویلپ کی جاتی ہے ان کی پھر سنتیسائز کرنے کی ایویلٹی کی جاتی ہے پھر ان کی ایویلیویشن جو نہ کیسے کی جاتی ہے یہ ساری سیچیویشن کو سامنے رکھ کے اگر الیکشن کمیشن کے لرنر جو لوگ ہیں وہ کرتے اور پھر پسوانڈ کرتے تو پھر ان کی بات میں وزن بھی ہوتا